بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سلام باہم ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا واقعات پیش آئے پوچھا گیا کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں فرمایا ہاں مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں اور انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہیں وہ جائیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے غرائب اور خزانہ میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر روز عید روز عاشورہ اور شب برات کو اپنے گر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے اے میرے گھر والو اے میری اولاد اے میرے قرابت دھارو موت کو یاد رکھو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا اشورہ کا دن یا شب برات ہوتی ہے تو اموات کی روحیں آ کر اپنے گروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے ہے کوئی کہ ہم پر طرز کھائے ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے ناظرین گرامی میت کے دنیا سے جانے کے بعد سات دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے میت کی طرف سے صدقہ اس کے لیے نفع بکش ہوتا ہے اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہوئی ہیں خصوصاً پانی صدقہ کرنے کے بارے میں اور بعض علماء کا قول ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا کا سواب پہنچتا ہے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ روح شب برات کو اپنے گر آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں دستور القضاء مسند صاحب ماء مسائل میں فتاوہ امام نصفی سے ہے بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روزو شب جمعہ اپنے گر آتی ہیں اور دروازے کے پاس کڑی ہو کر دردناک آواس سے پکارتی ہیں اے میرے گر والو اے میرے بچوں اے میرے عزیزو ہم پر صدقے سے مہر کرو ہمیں یاد کرو بھول نہ جاؤ ہماری غریبی پر ہم پر ترس کھاؤ موسیقی